ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے وہ دن نبی بڑے خوش تھے بہت اچھے مور میں تھے بڑی بشارسی طبیعت ام المومنین حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں تو آقا نے فرمایا مسکرا کر فرمایا تبصم فرما کر فرمایا اے عائشہ مانگو آج جو چاہو مانگو تو نبی کو اتنی بشاشت کے ساتھ مسکرا کر خوش ہو کر جب ام المومنین حتی عائشہ صدیقہ نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے عائشہ آج جو مانگنا ہو مانگ لو تو پریشان ہوگی آج تو آقا بڑے مور میں بہت خوش ہے تو مانگو تو کیا مانگو اب وہ سوچیں پڑ گئیں یہ مانگو تو یہ چھوٹتا ہے کچھ ایسا مانگو جس میں سب آ جائے اب اسی فکر میں وہ سوچ میں مستقرح ہو گئی نتیجہ نہیں نکال پائیں تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا مجھے اس بات کی اجادت ہے کہ آپ سے کیا مانگو ہوں اس کے لیے میں مشورہ کر لوں کہا آئیشہ کس سے مشورہ کروگی کہا یا رسول اللہ اپنے والد گرامی سے کہا اچھا میرے یار غار سے مشورہ کرنا چاہتی ہو تو جاؤ آئیشہ نبی نے فرمایا مسکرا کہ جاؤ اچھا مشورہ کر لو میرے یار غار سے ہی تو مشورہ کرنا چاہتی ہو تو آئیشہ جاؤ مشورہ کر لو ام المومنین حضر آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑی ہوئی اپنے والد حضر صدیقہ اکبر کے پاس پہنچی کہا ابا آج نبی بہت خوش ہے اور انہیں خوش ہو کر کہا ہے آئیشہ جو مانگنا ہوں مانگ لو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مانگو آپ ہی کچھ مشورہ دیئے کہ کیا چیز مانگ لوں صدیقہ اکبر بھی خوش ہو گئے اچھا نبی نے ایسا فرمایا کہ ہاں ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا تو کہا سنو اے بیٹی اگر تم میرا مشورہ مانتی ہو تو میں تم پہ ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ایک چیز مانگ لو کہا کیا مانگو کہ آقا سے کہو کہ یا رسول اللہ آپ جب میراج کی شب گئے تھے رب سے ملے تھے تو جو خاص ملاقات ہوئی تھی اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھی اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھی تو ان خاص باتوں میں کوئی ایک باتی بتا دیجئے اس راز والی بات میں جو صرف آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے اس خاص بات میں سے کوئی بات بتا دیجئے ام الممنین حتی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر لوٹین نبی نے آتا دیکھا ام الممنین حتی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم مسکرائے آئیشہ پوچھائی تو ہاں یا رسول اللہ پوچھائی کیا کہا میرے یارگار نے کیا مشورہ دیا کہا یا رسول اللہ مجھے بس وہ جو آپ گئے تھے خاص ملاقات ہوئی تھی ان خاص ملاقات میں جو خاص بات ہوئی تھی اس میں سے کوئی بات بتا دی آقا مسکرائے پڑے کہ میرے یارگار نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا جاننا چاہا بھی تو کیا جاننا چاہا تو سرکار فرماتے ہیں کہ آئیشہ یہ راز کی بات ہے لیکن میں نے وعدہ کر لیا ہے تو میں ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا اللہ تعالیٰ عنشات فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس پر جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جائے گا حالانکہ وہ بے نیاز مالک ہے اس پر کوئی چیز لازم نہیں یہ ہم تو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ رب خود کہہ رہا اپنے بارے میں اس کا اختیار ہے لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ لازم ہے لیکن رب فرماتا ہے کہ اس پر جنت لازم ہو جائے گی آپ تصور کرو جب نبی نے یہ فرمایا ام الممنین ہے تھا عائشہ صدیقہ نے سنا اب یہاں حضرت صدیقہ اکبر بے چینی سے انتظار کر رہا ہے کہ کیا بتایا آقا نے عائشہ جلی سے آئے ہیں وہ مجھے بتائیں کہ کیا خاص باتوں میں سے وہ بات ہے کچھ دیر بعد ام الممنین ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا صدیقہ اکبر کی گھر میں داخل ہوتی ہیں دیکھتی کیا ہیں کہ عائشہ صدیقہ اکبر ٹہل لے ہیں بے چینی سے ان کو تو انتظار ہے نا کل خاص باتوں میں سے جلدی اور وعدہ لے لیا تھا کہ عائشہ جب تمہیں بتائیں گے تو وعدہ کرو کہ تم مجھے آ کر بتاؤ تو اس وعدے کی تقیمی لئے ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا پہنچیں والد اگرامی کے پاس صدیقہ اگرزت صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہا کے پاس ان کو دیکھتے ساتھ تیس قدموں سے ام الممنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی طرف لبکے صدیقہ اکبر آو بیٹی آو میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا کیا بتایا آقا نے کہ ابا جان آقا نے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے گلوں کو جوڑ دے اس پر جنرات لازم ہو جائے گی یہ خبر سننا تھا حضرت صدیقہ اکبر آواز کے ساتھ رونے لگے دہار مار کر رونے لگے ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا گھبرا گئی کہ ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے آپ اس پر رو رہے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں اس قدر رو رہے ہیں بات کیا ہے حضرت صدیقہ اکبر نے فرمایا میرے پیارے سنو حضرت صدیقہ اکبر نے فرمایا بیٹی تم نے اس بات کا ایک ہی رخ تو دیکھا ہے نا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس پر جنت لازم ہے اور جو کسی کا دل توڑ دے تو جس اس کا اپوزیٹ ہوگا نا اگر جوڑنے والے کو جنت مل لہی ہے تو توڑنے والے کو جہنم بھی تو ملے گی کہا میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہیں مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو جائے میرے پیارے یہ ہے اسلام ہمیں بھی اس کا خیال لکھنا چاہیے دلوں کا جوڑنا یہ ہمارا کام ہے دلوں کا توڑنا یہ ہمارا کام نہیں ہے